بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائید رہم کرنے والا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے ماشاءاللہ رمضان بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اگلے پچھلے سارے قبیرہ سغیرہ سارے گناہ معاف کرے آمین اور اللہ بھاک سب کی روزی میں برکت دے اور جو بندہ جو بشر جہاں پی بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی ختم کرے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ علامہ اقبال کی آخری حیات اولاد ان کی بیٹی منیرہ اقبال پر ہے جو ماشاءاللہ 93 برس کی ہو گئی ہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے کبھی بھی ان کا انٹرویو نہیں لیا ورنہ ان کی باتوں سے بہت کچھ سکھا جا سکتا تھا کلاس دہن اردو سبق اللہ بخش میں ان کا اور ان کے بائی جوید کا ذکر موجود ہے اللہ ان کی عمر اور دراز کرے آمین علامہ اقبال کو ان کو پیار سے بانو کہہ کر پکارتے تھے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ اببہ جی نے کس قوم کے پیچھے اپنی زندگی کے خوبصورت پل ضائع کیے یہ قوم تو آج تک نہیں پیدا ہو سکی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اقبال رحمت اللہ کی کوئی بیٹی بھی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی چینل حتی کے پی ٹی وی نے بھی نہیں دکھایا ڈونڈو گے گر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نیاب ہیں ہم دوستو یہ ساری تحریر آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہمارے بہت بڑے شائر ہیں ٹھیک ہے قائدی آدم کی ٹیم کا حصہ تھے بڑے صغیر میں ان کی شائری مشہور تھی بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کو بہت اچھا شائر آج بھی تصور کرتے ہیں انہوں نے مطلب اپنی شائری سے مطلب لوگوں کو زندگی کے بارے میں صلیقہ سمجھایا کہ زندگی کیا ہے تو ان کی بیٹی جو انسی ہے نا وہ ماشاءاللہ ترانوے برس کی ہو گئی ہیں اور جن کا نام ہے منیرہ اقبال تو میں اپنے تھامنیل میں ان کی تصویر لگا دوں گا تو آپ بھی مطلب انہیں دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال کی بیٹی کو ٹھیک ہے یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ہم تو اپنے قومی ہیرو کا بھی خیال نہیں کرتے انہیں بھی بھول گئے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا کیا کہہ سکتے ہیں بہت انہیں اور کچھ نہیں الٹے پلٹے کاموں میں ایک قوم بیزی ہے لیکن جو ہمارے مطلب ہے ہیرو ان کا انٹرویوی نہیں کبھی دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا نہیں دیکھا میرا چینل ہے بی پاکستانی حسن تو پاکستان میں مطلب انشاءاللہ جو پوزیٹیو ہے وہ بھی اس چینل پر دکھایا جائے گا اور جو کچھ نیگٹیو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی حق اور ساج کے بارے میں بات کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات دعاوں میں آتے ہیں